اس میں میں آپ کو فاس بولنگ گریپ کے بارے میں بتاؤں گا بہت زیادہ دیکھنے میں آتا ہے بہت زیادہ لوگ کہتے ہیں جی کہ یہ سیم سے باہر انگلی ہونی چاہیے اس کو اگر آف پٹر کوئی بولر کرنا چاہ رہا ہے تو وہ اس کو کیسے کر سکتا ہے جب بال کو ڈیلیور کرنا ہے آپ نے لیک بے کی طرح رسٹ کو جو ہے وہ ہیلو میں آپ کو ماسٹر کرکٹ کو چینل میں ویلکم کرتا ہوں اور ہماری کوچنگ سیریز کی آج جو ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں اس میں میں آپ کو فاس بولنگ گریپ کے بارے میں بتاؤں گا آپ کو پتہ ہے کہ فاس بولنگ جو ہے بڑا ایک امپورٹنٹ سکیل ہے اور کسی بھی ٹیم کی جو ہے وہ سکسیس میں وکٹری میں فاس بولنگ بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے جتنے بھی نیک لاری آتے ہیں جتنے بھی چھوٹے چھوٹے بچے آتے ہیں ہر بچہ فاس بولنگ کرنا چاہتا ہے تو اس لیے جو بیگنرز ہیں ان کے لیے اور ایون جو اچھی کرکٹ کھیل رہے ہیں یا کرکٹ کو سٹارٹ کر چکے ہیں ان کے لیے میرا خیال ہے یہ ویڈیو اچھی اور ایک سود مند ویڈیو ثابت ہوگی ان کی جو اینا گریپ کے لیے بڑی ہیلپ فول ہوگی پہلے میں آپ کے ساتھ جو شیئر کروں گا وہ ایک بیسک گریپ ہے کہ بال کی جو بیسک گریپ وہ کیا ہوتی ہے ہر بال یہ ایک نیا بال ہے اور اس بال کی یہ دیکھ رہے ہیں ایک سیم ہے اس کو سلائی اردو میں کہتے ہیں انگلیش میں اس کو سیم کہتے ہیں اس سیم کو پکڑ کے آپ نے فاس بولنگ اپنی سٹارٹ کرنی ہے تو سب سے پہلے آپ کے جو یہ دو فنگرز ہیں یہ فرس فنگر اور میڈل فنگر یہ آپ نے کہاں پہ رکھنی ہے تو یاد رکھئے گا یہ جو سیم ہے اس کی یہ جو سلائی کا یہ سائیڈ ہے یہ سینٹر ہے بال کا بال کا جو سینٹر ہے اس کے اس سائیڈ پہ جو سیم ہے اس کے اوپر اور اس سیم کو اس کے اوپر یہ دونوں انگلیاں جو ہے نا وہ آپ کی اس کے اوپر آئیں گی بہت زیادہ دیکھنے میں آتا ہے بہت زیادہ لوگ کہتے ہیں جی کہ یہ سیم سے باہر انگلی ہونی چاہیے اگر یہ سیم سے باہر انگلی ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ بال کی جو گریپ ہے وہ تھوڑی لوز ہوگی تو اس لیے رکمنٹ میں یہ کروں گا آپ کو کہ آپ جو دونوں انگلی ہیں یہ سیم کی ایک سائیڈ اور دوسری سائیڈ کے یہ اوپر ہونی چاہیے اور وہ جو بال کی جو گریپ ہے وہ آپ کی جو انگلیوں کے یہ جو سینٹر میں ایک نشان ہے اور دوسرا یہ اس نشان کے اوپر آپ نے اس کے بال کو یہ ہول کرنا ہے یہ آپ کو دیکھ رہے ہیں دونوں سائیڈوں سے میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں یہ دونوں انگلیاں سیم کے اوپر ہیں یہ بیسک گریپ بتا رہا ہوں اب یہ جو تھام ہے یہ جو تھام آپ دیکھ رہے ہیں تھام جو ہے یہ سیم کے بالکل اوپر ہے ایدر سیم کے اس سائیڈ پہ ہے یہ جو اس سائیڈ پہ ہے یا سیم کے اس سائیڈ پہ ہے یہ ویری کرتا ہے ہر بولر کا یہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے جب میں آؤٹ سنگ اور ان سنگ کی گریپ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو اس کے اندر پھر میں اس تھم کا رول بتاؤں گا ابھی یہ آپ کی جو ایک بیسک گریپ ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں دونوں جو فنگرز ہیں آپ کی یہ میڈل جو ہے نا فرسٹ فنگر اور میڈل فنگر جو ہے یہ سیم کے اوپر ہیں اور تھم جو ہے یہ بھی سیم کو ساتھ ہولڈ کیا ہوئے ریسٹ کیا ہوئے اور ایک امپورٹن چیز میں آپ نے دیکھنی ہے کہ یہ جو ایک ونڈو بن رہی ہے یہ جو ونڈو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے یہ ونڈو ہونی چاہیے اگر بال آپ نے اس طرح پکڑا ہے تو یہ آپ کی گریپ صحیح نہیں ہے یہ بال میں کنٹرول اور سارا اس میں آپ کو وہ ڈسٹرب کر سکتی ہے یہ آپ کے لیے ایک بیسک جو ہے وہ گریپ آپ دیکھ رہے ہیں سامنے سے ابھی سیم بلکل سٹریٹ ہے اور یہ بیسک گریپ فر بیگنرز جو ابھی سٹارٹ کر رہے ہیں ان کو اس بیسک گریپ کا وہ پتہ ہونا چاہیے اب میں آپ کے ساتھ جو سیکنڈ پارٹ ہے اس کا وہ ہے آؤٹ سوئنگ گریپ کہ آؤٹ سوئنگ جو ہے وہ آپ نے کس طرح کرنی ہے اب آپ کو بیسک گریپ کا کیونکہ پتہ ہے تو گریپ آپ نے بیسک ہی پکڑنی ہے لیکن اس میں کیا ہوگا کہ آپ کی جو سیم پوزیشن ہے وہ تھوڑی سی چینج ہوگی جو کہ فرس لپ کی طرف جائے گی اور بال کی جو گریپ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو سیم ہے یہ بالکل تھوڑا آؤٹ سوئنگ کو ڈیریکشن کی طرف جا رہی ہے اس کو پوائنٹ کر رہی ہے اور وہ باقی بیسک گریپ وہی ونڈو ہے وہی جو انا تھم یہ انگلیاں دونوں جھوڑی نہیں ہونی چاہیے یہ یاد رکھئے گا اس میں تھوڑا سا گیپ ہونا وہ ضروری ہے وہ جو میں نے پہلے کہا تھا یہ جو سیم ہے اور یہ سیم یہ سینٹر کرنی دونوں سیم کے اوپر دونوں انگلیاں ہوں گی اور جو آپ کی یہ سیم پوزیشن ہے یہ سیم پوزیشن توورز فرس لپ ہے اس کے اندر جو امپورٹنڈ ہے وہ آپ کی رس پوزیشن بھی ہے اگر آپ یہ دیکھیں تو میری یہ جو رسٹ ہے یہ تھوڑی سی یہ لاک ہے اور یہ پوائنٹ کر رہی ہے بال کو پیچھے سے فیس کر رہی ہے اگر آپ کو سامنے سے کلیر نظر آ رہا ہے تو یہ آپ دیکھیں یہ میری جو ہے یہ رس پوزیشن بھی آؤٹ سوئنگ کے لیے یہ آپ کو نظر آ رہی ہے اور یہ دیکھیں اگر میں پیچھے سے دکھاؤں تو یہ رس پوزیشن جو ہے یہ تھوڑی سی ٹیلٹ ہے ٹورز اور بال کو یہ پوائنٹ کر رہی ہے ٹورز فرس لپ تو یہ تھو تھی جی ہماری آؤٹ سوئنگ رپ اب ان سوئنگ کرنے کے لیے دو سوئنگ ہیں یہ ایک آؤٹ سوئنگ ہے ایک ان سوئنگ ہے اسی کے اندر میں آپ کے ساتھ آف کٹر اور لیک کٹر دونوں کو بھی میں ایڈ کر دوں گا وہ بھی تھوڑا ایڈوانس ہے لیکن وہ جو مطلعہ امپرووڈ بولر ہیں جو بالنگ اچھے لیول کی کرکٹ کھیل رہے ہیں یہ ان کے لیے بھی یہ دونوں چیزیں میں شیئر آپ کے ساتھ کروں گا ان سوئنگ کے لیے جی وہی بیسک گریپ ہے اس میں صرف جو آپ کا بال ہے اب اس کی جو سین کی جو پوزیشن ہے وہ لیک سلپ کی طرف چلے گی بھی ہے اگر اگر آپ نوٹ کریں اور اس کے اندر آپ نے تھم کی پوزیشن وہ ہر بیٹس میں نے کہنا بولر کی وہ ویری کرتی ہے چاہے آپ اس کو ادھر رکھ لیں چاہے آپ اس کو ادھر رکھ لیں چاہے ایسے کر لیں جو جس طرح مرضی آپ اس کو آپ کر سکتے ہیں لیکن سین پوزیشن آپ کی نظر آ رہی ہے یہ ٹورز لیک سلپ ہے اور اس کے اندر جو رسٹ کی پوزیشن ہے جو کہ یہ دیکھیں یہ رسٹ پوزیشن ہے آور سوئنگ کے لیے یہ تھی اور ان سوئنگ کے لیے رسٹ پوزیشن یہ ہے اور یہ ادھر فنش کرے گی تو یہ تو تھی جی بیسک گریپ آؤٹ سوئنگ گریپ اور ان سوئنگ گریپ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اب اس میں تھوڑا سا اگر ہم اڈوانس کر لیں کہ ہم اس کو اگر آف پٹر کوئی بولر کرنا چاہ رہا ہے تو وہ اس کو کیسے کر سکتا ہے تو اس کے اندر بھی آپ کی جو بیسک گریپ ہے وہ سیم ہی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہو یہ بلکل سیم گریپ ہے صرف اس کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو آپ کی میڈل فرسٹ فنگر ہے اس کو تھوڑا سا آپ نے وائیڈ کر دینا ہے اور وائیڈ کرنے کے بعد جب بال آپ کا ڈیلیور ہوگا تو اس وقت یہ بلکل رسٹ کی پوزیشن یہ ہوگی جیسے آف سپنر بال کرتا ہے تو اس طرح کی یہ رسٹ کی آپ پوزیشن جائے گی تو اس کو ہم کہیں گے یہ بال جب پڑے گا نئے بال سے نہیں آف کٹر اور لیک کٹر جو ہے یہ ہمیشہ تھوڑے پرانے بال کے ساتھ بالر یوز کرتے ہیں جب بال تھوڑا پرانا ہو جاتا ہے تو پھر یہ آپ آف کٹر اور لیک کٹر جو ہے یہ آپ کرتے ہو تو یہ تو تھی آف کٹر دوبارہ دیکھ لیں صرف اس میں جو آپ کی سیم پوزیشن کے اوپر فنگرز ہیں وہ تھوڑی چینج ہوگی ہے تھوڑی ڈیفرنٹ ہوگی ہے اور تھم آپ کا وہ آپ کے ایڈزیسمنٹ ہے آپ کے ساتھ ویری کرے گا جب آپ بال ڈیلیور کریں گے تو یہ بال کی رسٹ کی پوزیشن جو ہے یہ آف بریک کی طرح یہ آپ کی پوزیشن آئے گی اور بال آگے سے جا کے آف کٹر ہو جائے گا اب لیک کٹر کے لیے وہی آپ کی پوزیشن ہے جی دونوں انگلیاں آپ کی جو ہے نا وہ بیسک گریپ سے سٹارٹ کریں گے اس کے اندر کیا کرنا ہے آپ نے اس میں صرف آپ کا جو میڈل فنگر ہے اس کو آپ نے تھوڑا سا سیم سے اٹھا کے وائیڈر پوزیشن پہ لے جانا ہے یہ پوزیشن ہو جائے گی ٹھیک ہے اور یہی سے آپ نے جب بال کو ڈیلیور کرنا ہے تو آپ نے لیک بریک کی طرح رسٹ کو جو ہے وہ کرنا ہے سپن کرنا ہے اور بال جو ہے وہ آگے جا کے وہ لیک کٹر ہو جائے گی تو بوائز آپ کو یہ چیز سمجھ آگی ہوگی کوئی بھی چیز اگر آپ کو سمجھ نہ آئے تو کمنٹ سیکشن میں میرے ساتھ آپ نے آئیڈیا کو شیئر کریں کوئی بھی آپ کی کوئی ری ہے وہ آپ ضرور میرے ساتھ شیئر کریں آج کی ویڈیو میں انسونگ آؤٹسونگ بیسک گریپ آف کٹر لیک کٹر یہ ساری چیزیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں تو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ کریں چینل کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں بہت شکریہ تھانکیو ویری مچ اللہ حافظ موسیقی